موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین آج 25 دسمبر ہے بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ کے یوم ولادن ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے کہ قائد کا پاکستان ہے یہ پاکستان قائد عظم نے بنایا تھا قائد عظم کا ویجن کیا تھا قائد عظم کی سوچ کیا تھی وہ نظریہ کیا تھا جس پر قائد عظم نے پاکستان بنانے کا سوچا مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ملک بنانے کا سوچا آج اگر ہم بات کریں کہ آج کا پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا پاکستان ہے تو ایک بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو جاتا ہے قائد عظم حمد علی جناہ نے کہا there is no power on earth that can undo پاکستان بلکل ٹھیک کہا اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان رہے گا لیکن ہم بحیثت قوم ہمارے آج کے رہنما جس بند گلی میں جا رہے ہیں کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ ویژن تھی جس کو لے کر قائد عظم نے پاکستان بنایا تھا کیا یہ وہ قربانیاں تھی جو ہمارے عباؤ اجداد نے دی جس کے ریزلٹ میں پاکستان بنا سو جواب نقی میں ہوگا کیا ایسی وجوہات ہیں کہ آج کے ہمارے رہنما جنہوں نے ملک کو چلانا ہے جنہوں نے اس قوم کو اس نئی نسل کو ایک ڈائریکشن دینی ہے وہ آپس میں بات کرنے کے روادار نہیں کیا وجہ ہے وہ ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں کیا وجہ ہے کہ ان کے دل کے اندر اتنا ایک دوسرے کو لے کر غصہ اور بغص نظر آتا ہے کہ پوری قوم اس وقت آنکھیں لگائے بیٹھی ہے کہ یہ لوگ کب چیزوں کو آگے دیکھ کر چلیں گے پروگرام کی فرز سیگمنٹ پہ اس میں بات کریں گے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے ناظرین جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا بھی جو اینڈ ریزالٹ ہے وہ امن ہے باتچیت ہے ٹیبل ٹاکس ہے لیکن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی اوپر حکومت وقت اور اپوزیشن ٹیبل ٹاک پر آ سکتی ہے ریاست پاکستان کیا کردار ادا کرے گی کیونکہ ریاست پاکستان کا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے باتچیت صرف باتچیت کی حد تک نہیں ہوگی باتچیت اگر ہوگی تو اس کا کوئی ریزالٹ آئے گا اقدام اٹھائے جائیں گے عوام تھک گئی ہے روز دیکھ دیکھ کر اوپوزیشن کیا کہہ رہی ہے حکومت کیا کہہ رہی ہے اور پریس کانفرنسز سے عوام بھی چاہتی ہے کہ جمہوریت آگے چلے اور پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جمہوریت آگے چلے آج کے اپنے پورے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے مجھے ٹو سینی پارلینز نے جوائن کیا ہے سانیٹر نمار وزیر خٹک نے آپ سینیٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سینیٹر شاہین خالد بٹ نے آپ سینیٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ناظرین ان دونوں سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ آپ میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے ساتھ ہے سینیٹر شاہین خالد بٹ اور سینیٹر نمار وزیر خٹک صاحب جی thank you very much جی very grateful for both of you سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں آج 25 دسمبر قائد عظم محمد علی جناہ کا یومِ ولادت اور سب سے بڑا سوال شاید آج پوری قوم کے لیے آپ کے لیے حکومت کے لیے یہ ہے کہ کیا آج کا پاکستان قائد عظم کا پاکستان ہے آج رواداری محبت سیاسی ایک جو ہم تسل دیکھ رہے ہیں وہ بہت اروج پر ہے اپنے سو کیا کہیں گے جی اس پورے آج کے دن کے مناسبت سے اور جو اس وقت سیچویشن جال رہی ہے اس کے مناسبت سے جی بہت شکریہ قائد صاحب سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو مغربات دوں گا کہ آج ہمارے قائد پاکستان قائد محمد علی جناہ کا یومِ پیدائش ہے اور اس کے حوالے سے ہم مرغونِ منت ہیں ان کے کہ ہم ایک قضاعت مملکت میں پوری ایک دوتیسری جنریشن جو ہے وہ ایک سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ہم دوسری بات میں یہاں پہ کہنے کی جازت چلوں گا کہ آج کے دن جو ہے قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف کی یومِ پیدائش بھی ہے تو اس حوالے سے بھی ہم ظاہر ہے مسلم لیگی ہونے کی حیثیت سے خوش ہے کہ ان کے یومِ پیدائش ہے رہی بات اس کی کہ یہ جو پاکستان ہے آج کا یہ آپ کا سوال تھا کہ کیا وہ وہی پاکستان ہے جو قائد محمد علی جناہ جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں ساریی کابیشیں کی اور اس ملک کو بنایا کیا ہی اسی طرح انٹیکٹ ہے تو انفرышنیٹلی ایسا ہے تو نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے ایک تو پہلی بات ہے کہ پورا پاکستان انٹیکٹ رہا ہی نہیں فیزیکلی بھی پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہوگیا منگلہ دیش اور پاکستان کی شکل میں ایک تو یہ بہت بڑا سانیا ہوا ہمارے ساتھ کے ساتھ تکندو اور اس کے علاوہ آپ نے بڑے خوبی آپ سے پوائنٹ کر دیا کہ رواداری اور محبت اور کنسلٹیشن کے جو تمام جو اچھائیاں قائد عظم محمد جنہ جو کے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک پوری تحریک لائی اور ایک ملک کو آزاد کیا لیکن کبھی بھی ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا نہ ڈالنے کی ضرورت محسوس کی اس لیے کہ he believed in talking, he believed in discussing, he believed in logic, he believed in merit unfortunately, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے ان کے پاس ایک ہی اتھیار ہے کہ اپنی opposition, اپنے ملک کی opposition, opposition بھی تو ایک گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں ایک حصہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی negotiation, کسی قسم کی بات جیت کرنے سے وہ گریزہ ہیں ان سے بات جیت کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس لیے آپ دیکھیں ملک جو ہے کن حالات میں ہر لحاظ سے اگر آپ کہیں کہ میں پوری تفصیل بتا سکتا ہوں سائٹر نمان وزیر خٹک صاحب کی طرف جاؤں گا سر آپ نے بات سنی سائٹر شاہین کی آج 25 دسمبر ہے قائد اعظم کی جو میں ولادت ہے جس طرح میں نے ابتدائی میں بھی بتایا قائد کا پاکستان ہم لوگ کہتے رہے ہیں 1947 سے لے کر آج تک ہم سنتے رہے ہیں اب تو میرے بھی بال سفید ہونے لگ گئے ہیں قائد کا ویجن قائد کی سوچ کیا ہمیں اب لگتا ہے جو اس وقت جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے آپ لوگ جو لیڈرز ہیں ہمارے کیا وہ سیاست ٹھیک ہے کیا وہ ویجن جو قائد اعظم نے جس کے تحت پاکستان بنایا تھا جو پاکستان اسی طرح رائٹ آن ٹریک چل رہا ہے کیا کہیں گے اس میں شکریہ سب سے پہلے تو منصور صاحب ہم سب کو آپ سب کو جو دیکھنے والے ہم سب کو قائد کے یوم پیدائش وہ بارک ہوں آج پھر میں آ جاتا ہوں جو قائد کی جو پرسنیلیٹی تھی ہم سب جانتے ہی کرسمیٹک پرسنیلیٹی اور ان کی جو پرسنیلیٹی کا جو تین میجر چیزیں دیکھتا ہوں آنسٹی انٹیگریٹی اور سٹیٹ فارسنس سٹیٹ فارسنس جو ان کا تھا نا جو اس کی جو اپننٹ سے وہ بھی اس کو بڑے ان کی تعریف کرتے تھے اور کے بارے میں اچھا ہے لائک ان کی ایک نیرو نے بھی اس کے بارے میں کافی کہا کہ وہاں موسٹ ایکسٹرارڈری مین پر نیرو کی بہن جو کی بجائے لکشمی جو تھا ان کی بڑا فیمس کی سٹیٹ پر تھی قائد کے بارے میں کہ مسلم ہیڈ ہنڈر گاندیز ان ٹو ہنڈر آزادز ان کانگرس اونلی ون جنہ انڈیا یہ اس کی جنہ کی پسنیلیٹی کو اب جہاں تک آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ جو بات کرتے ہیں کہ قائد کا جو ویجن تھا پاکستان کا کیا یہ ویجن تھا جو آج کل ہم دیکھتے ہیں تو انفانشنٹلی میرے خیال بلکل یہ ویجن نہیں تھا جس کا آج جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم سوری یہ تو وہ جمہوریت ہے ہی نہیں جو جمہوریت کیا جو انٹین یہ سوڈو جمہوریت ہے آج کل یہ تو بن گئی جمہوریت چیز ہی نہیں گئی مطلب سمپل ایک میں آپ کو بات بتاتا کہ ایون یہاں تھا کہ ہم جب آپ سے پہلے جہاں پی ٹی آوال ہم سینیٹرز اپوزیشن میں بیٹھتے تھے تو میں نے بڑا دیفعہ دیکھا کہ پی ایم ایرین کے کچھ لوگ ان کے منسٹرز آگے میں اچھوڑ بیٹھتے ہیں تو پی ایم ایرین والی کچھ منسٹرز منسٹرز کی بات پر پی ایم ایرین کے سینیٹرز اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ یہ نہیں بولا اور میں نے بڑی نراز گی اور پارٹی میں بڑی نراز گی ہوئی کہ یہ آپ کیوں اپنے منسٹرز کو کوششن کرتے ہیں آپ کا سینیٹ کے اندر آپ کے دون چیزوں پر آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ پارٹی کے گیس ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا منی بیل ہوتا ہے بجٹ بیل ہوتا ہے اس میں اور ایک ووٹ آف کورنمنٹسی ایلیکشن آف پرائیم نسٹر اس پر آپ نے ووٹ دینا جو پارٹی کے ڈیریکشن ہے ادروائز آپ کو اپنی دل کی بات کریں یا کوئی دل کی بات ہی نہیں کرتے جہاں تک آپ کا بات ہوتا ہے کہ جی اس کا جو آپ کہتے ہیں اپوزیشن والے جو جیسے بیری ریسپیکٹبل سینیٹر صاحب شاہین خالد باٹ صاحب بیٹھے میں انہوں نے جو بات کی کہ جی آپ ٹاک نہیں کرتے بلکل آپ ہر آدمی سے بات کریں گے لیکن پھر آپ وہ کہتے ہیں کسی بٹی بات میں پیٹے والا کو کروں گا یا ایک ایسے سٹیزن پاکستانی میں بات کروں گا کہ جہاں تک کوئی کرمینل ہے اگر وہ کرمینل ہے اس سے میں سوری بات نہیں کرنا جس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کرمینل ایکٹیوٹیز میں فائننشل مس اپروکیشن غیرہ میں انبولڈ ہو ہوا ہے اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنی اور ہمارا بیدہ پیسنج آف ٹائم ہماری ساری سوسائٹی اور پولیٹیشنز خاصتہ پولیٹیشنز بھی وہ تو بہت فائننشلی کرپٹ ہو گئے ہیں تو یہ اب ٹائم ہے جو قائر کا وزن جو تھا انٹیگریٹی آنسٹی والا اس کو لجا کر آگے اس قسم کی لوگ کو سیاست سے پارلمنٹ سے نکالا جائے اور جو انٹیگریٹی آنسٹی وزن والے پروفیشنل اچھے قسم گلو گے وہ ہو نہ کہ ہم نے سیاست اس لیور پر لیا ہے آج کے لیے ہم سوری بھی کو غلط بات کہیں اسے کہتا ہے سیاست مت کرو تو یہ سیاست کو اتنا پندرام کر دیا ہم نے ستر سال میں کہ ایک سیاست ایک برا طریقہ لفظ سمار کیا جانا شروع بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے چلتی ہے سیناٹر شاہین خالد بچ صاحب آپ کی طرف سر تھوڑا سا میں سینٹ الیکشنز بائی الیکشنز کی بات اسے سٹارٹ کرتے ہیں سر آپ لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپیرنٹلی ایٹ فیلز نائی کہ آپ لوگ بائی الیکشنز میں بھی حصہ لے رہے ہیں سو بائی الیکشنز کے بھی الیکشنز کرنے جا رہے ہیں اور end of the day آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پیڈی ایم کرے گی سر پیڈی ایم کون سا فیصلہ کرے گئے اگر بائی الیکشنز کے اوپر آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی you two are the major stakeholders of this whole پیڈی ایم سو اگر آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں تو آگے کیسے چلیں گے کائی صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم state of protest میں بھی ہیں اور آگے الیکشن کی بھی بات یا زمینی الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے تو it's all things are little mixed up کیونکہ ہم تو ایک اور different role میں تمام اپوزیشن کے جماعت جو ہوتی ہیں آگے ہی تھی پیڈی ایم کے flag کے اندر تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے deal کرنا ہے تو چونکہ ہماری انتہائی کوشش ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ متحد بھی رہے اور کہیں پہ بھی کسی قسم کا شہائبہ کسی اختلاف کا نہ ہو اس لیے ہم آپس میں consultation جو ہے وہ بظاہر کر کے اور دقیناً کوئی مرضر تو نہیں ہے پارٹی آپ نے اپنے ریٹسین بھی لے سکتی ہیں آگے تائیں تو لیکن بڑا اچھا ہو کہ اگر یہ پارٹی پوری اپوزیشن ہے وہ متحد رہے کے زمینی الیکشن کے بارے میں بھی اور اور بھی جو فیصلے کرنے ہیں ان کے united فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے پاکی رہی بات ہونا مناسب بہتر نہیں سبیتے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم میں رہتے ہوئے کوئی آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہم کریں کریں ہم کوئی بھی کسی قسم کا بھی فیصلہ جو ہے present government کے بارے میں یا ان کے option کے بارے میں یا ان کے ریٹسین بارے میں یا ہمارے اپنے ریٹسین کے بارے میں ہم کوئی بھی غیر آئینی یا غیر قانونی جو قدم ہے وہ اٹھانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا purpose ہے اس پوری agitation کا اور اس تحریک کا وہ بھی کامیاب ٹھیک ہو گیا برکل ٹھیک ہو گیا ایک ویروز ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں اور جب ہم break سے باتتے ہیں تو سانٹر نومان وزیر نے جو ایک پورا scenario بتایا ہے کہ criminal سے بات نہیں ہو سکتی اور ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو ایک ویجن کی وہ بات کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے کہ اب آپ نے بات تو انہی لوگوں سے کرنی ہے جن کو آپ criminal کہہ رہے ہیں because they are in the parliament they are into opposition and all that تو پھر آپ بات نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے تو بات کیسے ہوگی کیونکہ بات کیا بغیر جمہوریت آگے نہیں چاہتے ہیں ایک break لیتے ہیں میرے ساتھ رہی ہے welcome back after the break جی ساتر نومان وزیج ساتر میں یہ چیز آپ کے پاس لے کر آنا چاہوں گا dialogue is very important in democracy پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم league known people's party pdm you all people are not willing for dialogue یہ پچھلے کوئی دس بارہ دنوں سے ہم دیکھا ہے بالکل ایک stuck ہوگی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے وہ آپ کو selected کہہ رہے ہیں آپ ان کو corrupt جیسی چیزیں کہہ رہے ہیں سر تو پھر چیزیں آگے کیسے چلیں گی جمہوریت کو ہم آگے لے کر جانے کے لیے کیا اگر آپ لوگ جو کہ leader ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ lead کر رہی ہیں پورے ملک کو اگر آپ لوگ یہ اپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر باقی جمہوریت کو ہم آگے کیسے لے کر چلیں گے جی انصور صاحب دونوں چیزیں ایمیلین میں اور پیپل پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو integrity وائز honesty وائز بالکل ٹھیک اب میں پیپل پارٹی میں ہمارے سینٹ میں تاج حیدر صاحب تھے رضا ربانی ہے شاہین فالد صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ عائشہ رضا ہے بہت اور بہت اور اور بہت اور جو لگتا ہے اگر اس طرح ہی چلتے رہنا تو بڑا فسوس ہوگا کہ اپوزیشن کوئی رہے گی نہیں پارلیمنٹ کے اندر پیٹی ایوٹ سو مچ ڈومینیٹ کہ آگے یہ ڈومینیٹ کرتی جائے اور جب تک اپوزیشن اچھی نہ ہو ایک ملک کے لیے اچھا نہیں ہے تو سامنے آنی چاہیے وہ جو انٹیگریٹی بلوک ہوگا جو اگماندار لوگ ساری تو کرمنل نہیں میں نے پہلے بولا ان کے اندر وہ بلوک بنے گا وہ بات کریں گے آکر تو بات پھر ان کے ساتھ ہو سکتی جو نینگ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات ہو کر آگے چل سکتی ملک آگے بہت اچھی طرح چلا جاستے ہیں ابھی جو ہمیں پرائی منسٹر بلا ہے ان کوئی میرے خال میں آپ پرپیشن بھی یہ نہیں کہتے کہ جی غلط چکر میں پڑا ہو ہے ساتھ اس کی جو ٹیم ہے نو اسی ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں پروفیشن اچھے ہیں کوئی نئے لوگ سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں سیٹر نومان صاحب سر مجھے ایک چیز بتائیے گا آپ نے یہ بات کی اور یہ سوال آج دھائی سال بعد بھی ہے عمران خان صاحب کا ایشو ہے کیونکہ اگر ان کی ہانڈ پک ٹیم ہے جس کے اندر مجورٹی نون الیکٹر لوگ ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو ایٹ اینڈ اف ڈی اس پہ کیا کہیں گے سر بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک کہتے آپ ایل بی رسپ 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 نیچے ان کی کیاب بغیرہ صاحب وہ بھی رسپ رسپ پتہ نہیں تھا کوئی ہمارے پارٹی میں ایسے لوگ تھے لیکن وہ کم تھے زیادہ ہمارے جیسے آپ دیکھتے نہیں ہے اس کی لئے آپ ملک کو ٹھیک ترح چلانا ہے ملک اور پارٹی کا فائدر بھی اس کے اندر ہے تو وی پر فورس جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ایسے لوگ رکھ سکتے آپ چھ مینے تک ایک منسٹر کسی کو بنا سکتے ہیں جو بنا گیا اب حفیز شیخ صاحب کو بنا ہے کانونی طریقہ اس کے آگے چلے لیکن اگر آپ ادارہ ایک ملک چلانا چاہتے ہیں اور اچھے لوگ رکھنا چاہتے آپ نے رکھیں گے آپ کر نا چاہیے اور یہی ہم کر رہے ہیں آپ رزاق ڈاؤ صاحب کو دیکھ لیں کہ صاحب اچھا پرفارم کی آپ نے شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں ایمبر کی کی پوزش سکر 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 شاہین صاحب تھوڑا سا آپ کی طرف آنگا اس چیز کو لے کر ایک جگہ یہ پوری ڈسکشن ہے جو کہ بڑی ڈسکشن ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں راؤنڈ کارنر جی سینٹ الیکشن آ رہے ہیں آسف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو فون کیا ہے اور ان سے رابطہ کیا انہ انہ سے رانی صاحب شباز شریف صاحب کو بھی مل رہے ہیں یہ پورا سینریو کیا بننے جا رہے ہیں سر دیکھئے بڑے فلانکس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہر بندے کا اپنا مریم نے اپنا ایک اپنی 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 فلسٹریشن یا اپنی غصے کا اظہار کیا ہے کہ غصے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مہاریں گے مات رکی درست ہے کہ اگر یونیٹی فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ اور خاص طور پر پی ٹی ایم نمان وزیر صاحب بڑے موت دل اور بڑے صلاح پسند سینیٹر ہیں ان سے بات کرنا ہمیشہ بڑی پلیزن رہا اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ تو یہ صرف میں آج بڑا حیران ہوں ان کی ایک خواہش سے اور یقین یہ ان کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی یہ پی ٹی ای کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نوم سے ایک فارور بلاگ بنے اور پھر ان سے نیگوسیشن کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش کرنا اور دھائیس سال کی ایفرٹ لگ گئی فارور بلاگ بنانے میں مسلم لیگ نوم میں ابھی تک تو دیفرنسز ہیں اور ہر بندہ اپنی بات کرتا مسلم لیگ نوم جو کے انڈر سو منی کرائس ساری جیل میں ڈالی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ دیکھئے کوئی معاملہ کسی سینیٹر سے کسی میمبر اف نیشنل اسمبلی سے کبھی نظر نہیں آیا ہم تو ابھی تک یونائٹی دیں اور میرا خیال اس خواہ کو یہ ترک کر دیں اور کوئی اور option دھونے کیونکہ فورڈ بلوک بننے والا نہیں مسلم نوم میں اس انتظار میں رہیں گے تو اپنا وقت 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 وزیر سے یہ فورڈ بلوک یا ٹریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لئے ایک سوال چھوڑ گیا تھا میں نے کہا میں اس سے آپ کا جواب بھی لے لوں let me rephrase it آپ لوگ negotiate کس طرح کریں گے because negotiations are very important ہم نے دیکھا آپ ہی کے اتحاتی مسلم league functional کے محمد علی درانی اور پگاڑا صاحب وہ محمد علی درانی صاحب گئے شباز شریف کو ملے اور track two کی بات کر رہی ہیں سر تو کہیں نہ کہیں تو dialogue ہوگا سامنے نہیں ہوگا پیچھے ہوگا لیکن dialogue تو ہونا بڑا ضروری ہے جی پہلے تو میں سب سے پہلے with all respect to senator شاہین طالد صاحب میں نے تو ان کے فیدے کی بات کی بات پی ایم ایل 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 پی پاکستان کے فیدے بھی بات کی تھی ایل 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 جو ہو رہا ہے غصے میں آکر ایک آدمی آدمی جو فیصلہ کرتا وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے اور سب سے خطرناک کیا چیز ہوتی کہ غصے میں آکر ایک عورت ایک فیصلہ کرے اور وہ عورت ایک فیصلہ کریں جیسے انہوں نے کیا بولا یہ ریزگنیشن دے دیں ریزگنیشن سے کیا بنے گا آپ چاہ رہے ریزگنیشن ریزگنیشن دے دیں آپ نے جو سینٹ کے الیکشن آنا آگیا ہونے والا اس کے اندر آپ کے نیچوری سب بہت زیادہ آ جائیں اور اگر آپ ریزگنیشن دیتے تو اور بھی زیادہ آ جائیں گے آپ اگر سمجھ سیں کہ ریزگنیشن دینے یہ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر نیشنل اسیمبلی یا سینٹ ہو یا پرون اسیمبلی ہو قورم پورا موجود ہو جائے گا سارے سنیٹرز پی ٹی آئی کہ آ جائیں گے آپ دیتے گا تو اگر ایک خاتون ایک فیصلہ کر رہی ہے تو یہ غلط فیصلہ ہی ہے اس کا یہ آپ کا نقصان ہوگا تو میں تو ان کو یہ سجیس کرتا ہوں کہ آپ یہ ایسے فیصلے نہ کریں کرنا چاہتے کریں میں نے آپ کو ایک پیپر پارٹی والے بلاول کو یہ کیا ہو رہا ہے اس کو ریالائز کرتا ہے اس کے جو ادھر سے ملنی تھی سن سے وہ سیٹ اس کے سینٹرز اٹھ جائیں گی تو یہ دیکھتے ہوئے میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ نیشنل ملک کے فیدی کے رئیے آپ جو انٹیگریٹی والے لوگ سپریٹ گروپ بنے گا آج سار بات بنے گا سامنے آگا لوگ ریالائز کریں گے جو جو نکال لیں پارٹی سے پیٹی آئی میں بھی نکلے گا بار اور انشاءال جیازم کی بردے کا دن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا فیچر بہت اچھ ہے جو ابھی جس لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے جس طرح بات ہو رہی اگر 10 15 سال کو کم اس کا پیٹی آگی اگر اپنی پویٹ آگیا بلکل ٹھیک ہے میں بریک سے واپس آکی یہ بہت ساری چیز سانٹر نے کہا ہے اور شاہین خالے بچ ساب سے جواب لیں چھوٹی سی بریک بعد میرے ساتھ رہی گا پلی سانٹر شاہین خالد بچ صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں سر مجھے سمجھائیے جو کچھ سانٹر وزیر کہہ رہی ہے نمان وزیر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 10 15 سال بھی انہیں کی حکومت ہے ایک حصے میں بات نہیں کرنے چاہیے اور حصے میں اگر عورت بات کر رہی ہے وہ بہت بڑا سوالی نشان اس پہ کیا رسپونٹ کریں گے جی پہلے تو میں definitely نمان وزیر صاحب سے مزارش کروں گا کہ it's a little prejudiced remark talking of a woman she's a leader she's a vice president of she's a man they have the same intelligence level تو کسی عورت کسی بھی leader کو اس لئے ڈاؤن ڈیٹ کرنا کہ وہ عورت ہے میرا ایسی لئے یہ کیوں اڑے ہوئے یہ تو دھبرائے ہوئے آج آپ نے چھپری صاحب کی وہ press conference دیکھی ہوگی اس press conference میں کوئی بات نہیں نہیں کہی اور ایسا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا ایک بڑی important بات ہے بتانا چاہتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی بات کی اپنے ملانہ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں دیر سکھ اور اگر یہ نہیں اگر یہ سب ان کے لیے اچھا ہونے والا ہے کچھ دنوں کے بعد تو ان کو تو بڑا مطمئن نظر آنا چاہیے ان کو تو اپنے کام میں لگا ہونا چاہیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کرنے چاہیے بجائے سے کہ بھنٹے کے بعد تین بندے چار بندے انہوں نے آن لائن دی ہوتے ہیں اور الگ الگ پریس کانفیس کر رہے ہوتے ہیں اور نیشنل ٹائم کے اپر وقت کو بزایا کرتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کرتے ہیں ساری ان کے چیز بتائیں ساری آپ کے بات کٹ رہو مجھے ایک چیز سمجھائیں پرائم منسٹر یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نیب کو بلاک میل کر رہی ہے ساری یہ بہت بڑا الیگیشن ہے کہ اپوزیشن پہ مجھے بتائیں آپ نیب کو کس طرح بلاک میل کر سکتے ہیں شوٹ بتائیے کہ یہی سوال سانٹر نمان وزیر سے بھی کر رہے ہے چیز ہے بلکہ یہی سوال میرا ہے کہ آپ پورا دھائی سال کا آفتہ دیکھ لیجئے اسے میں نہیں جانا چاہتا کہ ہماری جو لوگ تھے جو ہمارے کیسیز مصرور نون کے یا پیپلز پارٹی کے یا اپوزیشن کے ان کے بارے میں کیا ریکشن تھا نیب کا اور جو جن کیسیز کا تعلق پی ٹی ایسے تھا ان کو سن خانے میں رکھا ہو ہے کہ ہم کیسے بلیک بل کر سکتے ہیں ان کو بلیک بل کر سکتا ہوگا اگر کوئی تو یہ کریں گے یہ پارٹی گورنمنٹ کر سکتے ہو گورنمنٹ کو بلیک بل کریں گے یہ تو ان کا کوئی ڈیل ہماری اور کون کون جس کو چھوڑا تمام لیڈرشیف ہمارے جو یہ کہنے نہیں کی تھی وہ نیب کی کسٹڈی کاٹ کے آئے تو ہم تو بینیفی نیب کے ایکشن کے سر پوائنٹ آگیا آپ سیارٹر صاحب مجھے سیارٹر نوان صاحب مجھے ایک چیز بتائی کہ محمد دورانی صاحب کی ملاقات پہ میں شوٹ آپ کا view چاہوں گا وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے تیبل ٹاک ہونے چاہیے پارلیمنٹ کو فنکشنل کرنا چاہیے ایک گرینڈ ڈائی لگ ہونا چاہیے ٹریک ٹو انہوں نے اسیس کو نام لیے اور سیکرٹ ہونے چاہیے ہر چیز پابلک ہونے ضرور نہیں کیونکہ جو ٹریک راٹ ہے ٹریک رکو اگر کوئی بات ہوتی تھی تو باہر آکے حکومتی ارکان فرق ایک پریس کانفرنس کرتے تھے آپ کو لگتا ہے ٹریک ٹو ہونا چاہیے جی پہلے تو میں سینٹر شاہین خالد کی بات آپ کرپشن ہماری سوسائٹی میں جس پارٹی چھوڑے پولٹیشن ہو یا بیوروکرائٹ ہو ختم کرنے پاکستانی is سیشن کال کیا گیا ہے سلیم مانڈی والا میں رسپیکٹ ایس ڈیر فرین آف مائن ان نے کال کیا گیا ہے سلیم مانڈی والا کا کیس چل رہا ہے اس نے کال کیا تو سب سے پہلے یہ چیز آ جاتی ہے تیسری بات آپ کو جا رہے کی جی ڈریک ٹو ملک کو بہتر بنا رہے چاہ رہے آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کرمنیلٹی ہونی چاہیے یہ جو پشتے پندرہ سالوں سے لٹ مار ہویا وہ تو چھوڑو وہ سیاستدان لٹ مار کر رہا تھا وہ بیوروکرین کو بھی اس پر لگا دیا اس کو لگا دیا اس کی کپیسٹی اس کی ٹریننگ ہی کچھ دیکھی اب کچھ سمجھ وزیر خٹک صاحب thank you very much i'm sorry i'm going out of time ویورز آج کے لئے اتنا ہی اور at the end of the program ڈائیلوگ ہونا بہت ضروری ہے یہ زد نہیں ہو سکتی یہ جمہوریت ہے اور ڈائیلوگ کرنا پڑے گا اگر جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے آج کے لئے اتنا ہی مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ